سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے یا کچھ بھی ہے یاد نہیں رہتا ہے میں کچھ ایسے چیزیں بتانے والا ہوں کچھ ایسے ٹرک کے ساتھ بتانے والا ہوں جس میں آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میں یہ بات کروں کہ ریفریکشن آف لائٹ کیا ہوتا ہے میں کچھ ایکزامپل دینا چاہوں گا لیکن اگر آپ کو ریفریکشن آف لائٹ کے بارے میں کچھ بھی پتا ہے پلیز جا کے برد پیڈیو کو پہلے پاوز کریں تھوڑا سوچیں کیا پتا ہے آپ کو اور اس کو کمنٹ میں لکھ دیں الگ الگ پوائنٹس الگ الگ کمنٹس میں لکھیں گے وہ صحیح ہے گلت ہے کیا ہے وہ بات میں میں چیک کروں آپ کے کمنٹس میں میں آپ کو بس ایک اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ ریفریکشن آف لائٹ سے کیا ہوتا ہے لائٹ پہ کیا ایفیکٹ پڑتا ہے بہت سارے لوگ بولتے ہیں لائٹ رے مر جاتی ہے یہ ہوتا ہے وہ تب خوتا کیوں ہے وہ بات پہلے ہم سمجھیں گے دیکھیں ایک کوئی راستہ ہے جو بلکل ساف ہے مطلب ساف اندہ سینس کی بھیر بھار نہیں ہے وہاں پہ ٹرافک نہیں ہے آپ آسانی سے اس پہ چلتے ہیں سیدھے نکل جاتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے لیکن جب بھیر زادہ ہوتی ہے روڑ پہ کسی کوئی ایسا روڑ ہے جس پہ بہت زادہ بھیر ہے ایسے کنڈیشن میں اس روڑ پہ چلنے پہ آپ کو سب سے پہلے چیز آپ کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کے سپیڈ پہ فرق پڑتا ہے آپ کی سپیڈ یا بیلوسٹی جو کہ یہ بہت فرق پڑ جاتا ہے اور بار بار آپ کو آگے نکلنے کے لئے direction change کرنا پڑتا ہے اور ایک چیز اور بھی جھان دیں گے ہم کہ عام طور پہ جب بھی کسی سے آگے نکلنا ہوتا ہے تو ہمیں دائنے مر کر کے اسے overtake کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو آپ سیم چیز آپ سمجھیں بلکل glass lab کے ساتھ بھی بلکل سیم چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے سپیڈ پہ فرق پڑا آپ کے direction پہ فرق پڑا بار بار آپ کو direction change کرنا پڑ رہا ہے پھر آپ کو time بھی زیادہ لگ رہا ہے یہ ہاری چیز ہیں ٹھیک اسی طرح سے ہم اگر glass lab کے بارے میں بات کریں تو جب ہم reflection of light glass سر آپ کے through بات کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے exactly جہان دیں گے یہاں پہ ہم لوگ تو ہوتا یہ ہے پہلے تو میں ایک glass lab draw کر لوں ٹھیک ہے اور یہ کچھ زیادہ بڑا ہو گیا بہت زیادہ بڑا نہیں لینا ہے تاکہ آسانی سے ہم calculate کر سکیں ٹھیک ہے ہوتا کیا دیکھیں اوپر والا medium جو میں نے mention کیا ہے یہاں دہا دیجئے یہ کہ آپ کا rare medium air ہے اور یہ والا جو medium ہے جو glass lab میں نے بنا کر رکھا ہے اسے تھوڑا سا مہینے grey بھی کر دیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے glass ہے یا کسی کنٹینر میں پانی رکھا ہوا کیونکہ پانی بھی ڈینسر میڈیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا پھر ٹھیک میں نے نیچے میں air کا پھر سے رکھا ہے یہاں پر یہاں پر بھی میں نے air کے بارے میں mention کیا ہوا ہے تو پہلے تو air سے later travel کر کے glass lab میں انٹر کرے گا پھر وہاں سے نکل کر کے پھر واپس air میں travel کرے گا تو کرنا کیا ہے سمجھنے کے لیے سے دیکھو پہلے تو یہ بات اچھی طرح جان لو ہم جانتے ہیں کہ air میں جو particles ہوتے ہیں وہ آپس میں کافی کافی دور 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 پہ ہوتے ہیں اور جو solids ہوتے ہیں جیسے glass lab ہے یا liquid ہے ان کے particles یا ان کے molecules آپس میں بہت بہت قریب قریب ہوتے ہیں آپ یہی imagine کرو ٹھیک اس کے ساتھ میں جیسے بھیر والی میں نے بتائی کہ کیسا راستہ جہاں پہ زیادہ بھیر بھارکہ نہیں ہے بھار نہیں ہے بھیر نہیں ہے زیادہ ٹرافک زیادہ نہیں ہے وہاں پہ آسانی سے نکل جائیں گے لیکن جہاں پہ بھیر ہوگی وہاں پہ آپ کو نکلنے میں دکھت ہوگی آپ کے سپیر بھی فرق پڑے گا آپ کے ڈیریکشن پہ فرق پڑے گا اور آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا ٹھیک ہے سیم کیس ہوتا ہے لائٹ رے کے ساتھ جب وہ ریئر اور میڈیم یعنی ہوا سے یا ویکم سے کسی دنسر میڈیا میں جیسے کہ گلاس لیب میں ڈائمنڈ میں یا وارٹر میں انٹر کرتی ہیں تو ہوگا کہ سب سے پہلے ہم ایک نورمل کھیچھتے ہیں نورمل ایکشلی میں کوئی لائن ہوتا نہیں ہے وہ ایک ایمیجنیڈی لائن ہے جسے ہم ڈراؤ کرتے ہیں اس لئے ڈراؤ کرتے ہیں تاکہ اس کے رسپیکٹ میں لائٹ رہے کا ہم اینگل دکھا سکے اس کا بیہیویرز شو کر سکے ٹھیک ہے اور اس لائٹ کو ہم ڈاٹ ڈاٹ کر کے بھی دکھا سکتے ہیں بیٹر رہے گا تاکہ ہمیں یہ پورا کنسپٹ ہمارا کلیر رہے یہ جو لائن ایسل میں ہے کیا ہے یہ ایمیجنیڈی لائن ہے ٹھیک ہے سوری دیکھو اب گلاس لائپ کا جو ہے جو اندر کا جو وہ تھا وہ بھی ہٹ گیا ہے تاکہ ہم ایمیج ڈائیگرام زیادہ اچھے سے سمجھ سکے تو کیا کریں گے یہاں سے سب سے پہلے ایک لائٹ رے لے لیتے ہیں لائٹ رے لو سوری یہ چلا گیا کسی اب جا کر کے ایک لائٹ رے لے لی میں نے ٹھیک ہے اس کو آرینج کر دیتا ہے بلکل پہلے اس طرح سے اب اب دھیان دینا کہ ہم نے جو لائٹ رے لی ہے کس کے رسپیکٹ ملی ہے لائٹ رے کبھی بھی جو آئے گی وہ آپ کے یہ جو لائن آپ دیکھ رہے نا یہ نورمل کے رسپیکٹ میں ہی کوئی ایمیج بناتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ایمیج مال لے دی کہ اس ایمیج کا نام ہم نے دے دیا سپوز کی ٹھیٹا دے دیا کلیر اس ایمیج کا نام مال لوں میں نے ٹھیٹا دے دیا اب چاہیے وہ جتنا بھی جتنے بھی ڈگری کا ایمیج ہو انسیڈنٹ رے کو دکھا دیتے ہیں اب قائدے کے مطابق اگر ہم بات کریں تو اس لائٹ رے کو یہ والی جو لائٹ رے ہیں جو ابھی انسیڈنٹ ہوئی ہے اسے بلکل سیدھے نکلنا چاہیے تھا sorry for inconvenience یہ اسے بلکل سیدھے نکلنا چاہیے تھا ابھی بھی سیدھی نہیں ہے اسے ایسے جانے چاہیے تھے بلکل جانے چاہیے تھے ایسے ہے نا لیکن ہوگا کیا کہ یہ لائٹ رے ویسے جاتی نہیں ہے اب میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کیا بتایا تھا جس طرح سے جس طرح سے جب بھیر بڑکے والی جو راستہ ہوتی ہے بھیر بھال والی وہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمارے ڈائریکشن میں فرق کرتا اور سپیڈ میں بھی تو سب سے پہلی جو چیز ہونے ماری لائٹ کے ساتھ یہاں پہ اس کے سپیڈ پہ فرق کرے گا اس کے سپیڈ سلو ہوگا دوسرا کیا ہوگا اس کا ڈائریکشن سنجھ ہوگا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں یہ لائٹ رے یہ ایسے نہیں جائے گی بلکہ یہ مر جائے گی تھوڑی سی ٹھیک ہے یہ میں تھوڑا سا مردتے ہوئے دکھا دیتا ہوں اور اب اگر آپ دھیان دیں گے یہاں پہ تو اس کا جو مرنا ہے وہ کس کے طرف مرنا ہوگا یہ نورمل کی طرف مرگ ہے ٹھیک ہے اب مان لیتے ہیں کہ یہ کسی اینگل سے مرہ ہوگا مان لو تھوڑی در کے لئے میں لکھتا ہوں یہاں پہ 30 ڈگری مان لو یہاں پہ یہ 30 ڈگری سے مر گیا ہوگا اینگل کی ویلو میں نے مان لی ٹھیک ہے لائٹ کا ریریکشن دکھاتے ہیں حالانکہ یہ والا تو ہوگا نہیں یہ والا ہوگا تو اس والے کے ساتھ ہم کیا کریں گے اس والے کے ساتھ میں ہم تھوڑا سا اسے ڈوٹ ڈوٹ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈوٹ ڈوٹ بنا دیتے ہیں کلیر حالانکہ وہ والی بھی تو اسی affected ہو گئی تو ہم کیا کریں گے اسے پھر سے کر لیتے ہیں زیادہ کوئی مشکل بات نہیں ہے دیکھو یہ ڈوٹ ڈوٹ ہو گئی تو اور دھیان سے اگر دیکھیں گے تو ایک بات اور بھی ہے اس میں کہ اس لائٹ لائٹ رے کو تھوڑا سا یہ بھی کرنا پڑے گا ہمیں کہ اسے تھوڑا باہر کی طرف نہیں دکھانا ہوگا بلکل باہر کی طرف یہ اسے کیسے نکلنا چاہیے تھا کیونکہ ہم بات میں ہمیں پھر سے دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ڈائریکشن کیا تھا اور وہ پیرلل ہوا کی نہیں ہوا اب ہم کیا کرتے ہیں اس والے لائٹ رے کو تھوڑا سا یہاں پہ اس والے پوشن بلاتے ہیں ایک اور نورمل ہمیں کھیچنا پڑے گا یہاں پہ کلکولیٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے دیکھو ایک چیز تو رہے گی ہمیں دونوں کو ڈوڈڈڈ سے دکھانا پڑے گا اس وجہ سے بھی یہ والا جو ہے کیونکہ یہ ریال image کی پات نہیں ہے یہ ایسے جانا چاہیے تھا اسے اور یہ جو نورمل ہے یہ بھی original نہیں ہوتی ہے line یہ بس دکھاتے ہیں ہم کی اس کے respect میں آرہی ہے وہ لائٹ ریز ٹھیک ہے اب اس والے پوشن پہ دیکھو یہاں پہ کیا ہوا یہ جو angle یہاں پہ بننے والا ہے اب اگر دھیان دوگے یہ جو angle ہے یہاں پہ یہ جو پہ اوپڑ angle جو angle ٹھٹا وہ angle of incidence کہلاتا ہے angle i بھی بول سکتے ہم اسے ٹھیک ہے angle of incidence اور یہ جو angle ہے یہاں پہ اس والے پوشن پہ یہ angle جو بن رہا یہاں پہ یہ والا ٹھیک ہے امید ہے کہ سمجھ میں آرہا ہوگا یہ angle of refraction کہلائے گا کیا کہلائے گا angle of refraction لیکن اس میں بھی کیا ہے angle of refraction 1 بول سکتے کیوں کیونکہ ابھی یہاں پہ دو میڈیم ہے angle of incidence 1 بھی بول سکتے ہیں اس والے کو اور اس والے کو angle of refraction 1 بول سکتے ہیں دیکھو اب آتے ہیں اس والے light میں دوسرے میڈیم پہ دوسرے جگہ پڑیئے جو دوسرے والے surface پہ enter کڑے یہاں پر کیا ہونا اس کے ساتھ میں کائدے کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو light ray کو ایسے سیدھی نکلنی چاہیئے تھی بلکل ایسے نکلنی چاہیئے تھی لیکن ہوگا کیا ایسے نہیں نکلے گئی کیوں کیونکہ جب rare medium سے enter کر رہی تھی light ray denser medium میں اس وقت light ray مڑ گئی اور light ray کس کے طرف مڑی تھوڑا دھیان ہم نے دیکھا کیا دیکھا light ray SL میں مڑی کس کی طرف ہے normal کی طرف مڑ گئی اور کچھ angle بنایا angle theta ہم نے مان لیا تھا اور دیکھو اب کیا ہوگا کہ اسے آنا چاہیئے تھا ادھر لیکن اب کیا ہے denser میڈیم سے جب وہ ریئر میڈیم کے طرف یعنی کہ جب وہ بھیر بہار والے علاقے سے جب ہم نکلتے تو ہماری سپیڈ بدل جاتی ہے اور ہمارے direction بار بار change کرنے کی طرف نہیں پڑتے لیکن مطلب یہ ہوا اور ہم جس پات پہ جا رہے تھے یہ والی جو لائن ہے یہ والی لائن جو میں نے کچھی ہے یہ والی لائن جو ڈڈڈڈ کر کے دکھائی ہے وہ ہمارا actual path تھا تو کیا کرے گا لائٹ رے کہ اپنے actual path پہ جانے کی کوشش کرے گا جیسے دیکھو ہمیں معنی چلو جانا تھا کسی بھی جگہ جیسے اگر ڈیلی میں ڈیلی جانا تھا لیکن پتا چلا کہ اس دوار را 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 ستے بھی بہت زیادہ تھی تو ہم نے کیا کیا کسی دوسرے راستے سے جانے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی پتا چلا کہ بھی ختم ہو گئی جیسے جلدی 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 تھا اسی سے جائے جسے ہم پہلے جا رہے تھے تو واپس بھی یہ لائٹر سیم چیز کرنے کی کوشش کرے کیا کرے گی تو یہ لائن آپ دیکھ رہے ہیں ایکچولی میں اس کا پات ہوگا نہیں یہ اسے میں ڈوٹ ڈوٹ سے دکھا دوں گا اور دکھا دوں گا دکھائی کوشش کرے گا پھر یہ لائن کیون چھوڑ رہی ہے سوری اصل میں یہ ڈروہین پہ کلک تھا نہیں ٹھیک تو یہ واپس اس طرح سے نکل نیک کوشش کرے گی اور اگر دھیان سے دیکھیں گے اس والے لائٹ رے کو ٹھیک ہے اور اس والے لائٹ رے کو اور اس والے دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بلکل ہی پیرلل ہیں ان دونوں کے بیچ میں کوئی angle نہیں بند zero degree مطلب اچھری میں کیا ہوا جانا تو اسے بلکل اسی راستے میں تھا جیسے یہ جا رہی ہے اور یہ بھی اسی راستے مجھا رہے لیکن یہ پر ریئر اور دینسر میڈیم کی وجہ سے بھیر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس راستے میں دکت ہوئی جس کے راستہ اسے بدلنا پڑا اس کی سپیڈ میں کم ہو گئی لیکن جیسے بھیر ختم ہوئی واپس اس راستے پر آ گیا اور اپنی سپیڈ بھی برقرار رکھی بس یہ چیز ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیفٹ ہوا اپنے پاس سے بس اس ہی کو کہتے ہیں لیٹرل شیفٹ کہتے ہوں لیٹرل بھی شورٹ کٹ میں لگتا ہوں لیٹرل س س مجھدار ہیں لیٹرل شیفٹ لیٹرل س کچھ اب سمجھنے والی بات ہے بہت غور کرنے والی بات ہے کہ اگر یہاں سے یہاں 30 دیگری تھی تو یہاں سے یہاں کتنی ہونی چاہیے دیکھو واپس یہ دونوں لائن ایک دوسر کے پیڈل ہو گئے تو پیڈل ہونے لیے بات بلکل ضروری ہے کہ جتنے angle پہ یہ بات رہی angle کی تو angle of incidence میں نے پہلے بتا دیا اوپر میں جب سب سے پہلا ہوگا یہ والی angle of refraction 1 میں نے اس لئے کہا کیونکہ دیکھو واپس یہ light ray جو پات اس کا ہونا چاہیئے تھا اس پات سے وہ مر کر پھر دوسرے طرف گئی تو ہم دوسرے آگر ہم چاہتے ہیں اسے angle of refraction کہنا ٹھیک ہے تو ایک بات اور دھیان میں رکھنا پڑے گا کہ یہ والا جو angle ہے سب سے پہلا یہاں پر دھان دو یہ والے پوزشن پہ میں زوم کرتا ہوں دھیان دینا یہاں پہ اگر تم اسے تو یہ والا angle ہوگا یہ angle of دیکھو یہ glass ہے اور ادھر air ہے یہ دوسرا angle of incidence بولیں اور یہاں پر جو refract ہوگا جتنے angle سے مورا ہے یہ والا angle اب تو پورا کا پورا کیا ہوگا یہ والا angle ماننے گا پورا پورا یہ ہوگا angle of total angle of reflection 2 بھی کہ سکتے ہیں اور دیکھو اور جو light ray جو تھی یہ red جو اس نے enter کیا اسے ہم کیا کہتے ہیں incident ray کہتے ہیں IR لکھ دو shortcut میں اس کے بعد یہ light ray ہے اسے reflected ray کہتے ہیں rr لکھ دو ٹھیک ہے اور یہ آخری میں light ray نکلی ہے اس کو کہتے ہیں emergent ray emergent ray ٹھیک ہے اور ایک اور طریقہ ہے جہاں پر یہ light ray enter کی imagine کرو کہ یہ کوئی انسان تھا کوئی person تھا ٹھیک ہے اور وہ کسی college میں admission لینا چاہ رہا تھا اور اس نے admission لے لیا کائدے کے مطابق یہاں دھیان دینا اس کو اپنا course یہاں پہ complete کرنا تھا اس والے portion پہ دھیان دو لیکن ہوا کیا وہ deviate ہو گیا اپنے path سے deviate ہو گیا کہاں چلا گیا دوستوں کے چکر میں یا college کے محول کے وزے سے وزے 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 پڑھائی میں کمی کر دی یعنی speed میں کمی آگئی direction اس کا change ہو گیا ٹھیک ہے جس کے وزے سے وہ یہاں پہ جب جب وہ realize ہوا سال کا کافی حصہ گزر گیا مان لو یہاں سے لے کر کہ اس کے پڑھائی تھی اور تین سال تک اس نے ایسے ہی تیال مٹھول کرتے ہوئے ایسے گزار دیا اس نے ٹھیک ہے تین سال تا ایسے گزار دی لیکن اس realize ہوا جب اس کے پیپر بیک ہوئے تو ریالائز ہوا کہ نہیں اس نے بہت بڑی غلطی کی کچھ دنوں بعد اس نے پڑھائی پھر سے شروع کی اور اپنے پات پہ جیسے یہ ویلو جیسے جا رہی تھی اس طرح سے پڑھائی کرنا شروع کیا لیکن اس میں فرق کیا ہو گیا کہ اس کو کمپلیٹ کرتے کرتے دو سال اور ایکسٹر لگے یہ جو ٹائم میں بھی فرق آ جائے پہلے تو اس کی ویلوسٹی میں کمی آئے گی دوسرا اس کا ڈائریکشن چنج ہوگا تیسرا اس کو ٹائم زیادہ لگے اور دیکھو لائٹ رے کے ساتھ اور بھی کیا چیز ہوتی میں بتا جاتا ہوں لائٹ رے کا پات ہوتا ہے پات بدلتا ہے لائٹ رے کا ویویلیند میں کمی آتی ہے سپیڈ میں کمی آتی ہے ٹھیک ہے اگر ریئرر سی ڈینسر میں جا رہا رہا ہے ساری چیزیں دائریکشن تو چینج ہوگا ہی ہوگا لیکن سپیڈ بڑھ جائے گی اور ویویلیند پہ اثر پڑتا ہے لیکن ایک ہی چیز ایسی ہے جس میں کوئی فرق نہیں پڑتا جو ہے frequency دیکھو سپیڈ پہ فرق پڑے گی ڈائریکشن پہ پڑے گا لیمڈا سا دکھا داؤ ہوں ویویلیند پہ پڑے گا لیکن frequency پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا frequency پہ اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور میں نے کیا کہا جب یہ لائے لڑکا یہاں واپس آیا اور پھر اس نے پڑھائی شروع کر دی تو ہوا کیا اسی چیز پہ پہ واپس آ گیا لیکن وقت کا گی ہو گیا اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز چھوٹی ہوگی امید ہے کہ یہ اگزامپل یاد رکھنے کے لئے کافی ہوں گے انشاءاللہ باقی اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا کچھ بھی ایسی بات ہے کچھ لگتا ہے کہ چھوٹ گیا ہو تو بتا سکتے ہو angle of emergence کے بارے میں بتا دیا angle of emergent ray last میں conclude کرتا ہوں emergent ray یہ ری 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 اور پہلا یہ angle of incidence angle of refraction 1 اوپر angle of incidence 1 بھی کہہ سکتے angle of incidence 1 angle of refraction 1 یہ ہو گیا اور angle of refraction 2 بولیں گے تو اس والے کو ہم angle of incidence 2 کہہ سکتے دیکھو زیادہ confusion ہو رہی ہے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے confusion ہو سکتا ہے اور image جو ہے کافی بات سکتے بہت دوں اور امید کرتا ہوں کی بات ساری سمجھ میں آئی گئی کہ میں کلین کر رہا ہوں ساری چیزیں پھر سے ایک بار دیکھ لیو کون سے کیا angle of incidence ہے کون سے angle of refraction ہے اور چینل پر اگر نئے ہو دیکھو کچھ اگر فائدہ ہوا ہے تو جو تمہارے classmates ہیں ان کے ساتھ جن کو ضرورت ہے اسی کی دوسری اگر ویڈیو میں کچھ سمجھ میں آیا کچھ فائدہ پہنچا ہو کچھ کلیر ہوا ہے لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو یوٹیوب الگردم کے حساب سے آگے بڑھانے کے لئے یوٹیوب پر بڑھا دینے کے لئے اگر انفیوزن اگر ہے تو پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کہیں پر کوئی کمی رہ گئے ہو چاہتے ہو کہ اسی طرح ویڈیو بنا دو اس چیز کے اوپر اس میں ریفریکشن اور بھی اچھے پھر سی کلیر ہو جائے پھر سی دسکشن کر دوں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں یا اگر اس پہ کلیر ہے اس میں ساری چیز ہیں تو یہ بھی اٹلیسٹ منشن کر دو کمنٹ میں ساری باتیں سمجھ میں آگئی ہیں مجھے بھی تصلی ہوگی جنہوں نے ویڈیو دیکھئے انہیں باتیں سمجھ میں آگئی چلو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ